اسلام علیکم محترم ناظرین بی بی حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے اپنے سہرائی گوہوں پہنچ گئی اس سال قہد کے وجہ سے چراغاہوں میں سبزہ وغیرہ کا نام و نشان تک نہ تھا چنانچہ بکریاں پالنے والے چراغاہوں کو بہت مشکلوں کا سامنا تھا مگر جب حلیمہ کی بکریاں چراغاہوں سے واپس لوٹتیں تو دوسرے بری ہوتیں دوسری لوگ جب اپنی بکریاں دوتے تو خوشک تھنے اسے دودھ کا ایک کترہ تک ہاتھ نہ آتا مگر حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پھیل تھی دونوں میاں بیوی جی بار کے دودھ پیتے اور بچوں کو بھی پلاتے گوہوں کے باقی چراغاہوں کو حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا تھا وہ اپنی بکریوں کو بھی اسی جگہ چرواتے جہاں حلیمہ کی بکریوں چرتی تھی مگر اس سے بھی کوئی فرق نہ بڑتا ان کی بکریوں ویسی کی ویسی بھکی پیاسی لوٹتی اور دودھ کا ایک کترہ تک نہ دیتی چنانچہ رفتہ رفتہ گر گر اس بات کا چرچہ ہونے لگا کہ بی بی حلیمہ نے جس بچے کو گود لیا ہے اس میں حیرو برکت کا کوئی حاصل ہی رات پشیدہ ہے بی بی حلیمہ کی ایک نیک حصلت بچی شیمہ بھی تھی اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت انس تھا وہی آپ کو کھلایا پلایا کرتی تھی حلیمہ ہر چھ سات ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے آتی اور آپ کی والدہ مائدہ اور رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جاتی جب آپ دو برس کے ہوئے تو آپ کا دودھ چھڑوا دیا گیا آپ شکل و صورت سے بہت سہتمند نظر آتے تھے بی بی حلیمہ آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے حدمت میں حاضر ہوئی حلیمہ اب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ وہی ننہ مونہ یتیم جسے گود لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوتا تھا کس قدر حیرت انگیز بچہ تھا انہیں آپ سے بے اپنا انس بھی ہو چکا تھا اس لیے اس لیے وہ آپ کو کچھ عرصہ اور اپنے ہاں رکھنا چاہتی تھی چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے اس حوائش کے بارے میں بات چیت کی اپنی بات پر اسرار کرتے ہوئے بی بی حلیمہ نے کہا سہرہ کی کھلی فضاء ننے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رعا سائی ہے ویسے بھی مکہ میں وبا فیلی ہوئی ہے اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس نیک شغون بچے کو کچھ عرصہ اور میرے سہرہ ہی حیمہ میں ہی رہنے دیں یہ اس تدلال کس قدر مقول تھا کہ حضرت آمنہ کچھ عرصہ اور اپنے لہتے جگر سے جدہ رہنے پر راضی ہو گئی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور مدد کے لیے حلیمہ کی تحویر میں رہائش کے لیے لٹا دئیے گئے جون جون آپ بڑے ہوتے گئے آپ اپنے دودھ بائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے بھی نکل جایا کرتے سے بکریاں چرانے اور غلابانی کی ابتدائی تجربہ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد کی زندگی میں بھی اس دلچسپ اور مفیش شغل کا موقع ملتا رہا چنانچہ آپ کئی سال تک اپنے ہاندان اور مکہ کے بعض دیگر شہاست کی بکریاں چرانے رہے غلابانی کے دوران آپ کو کائنات اور زندگی پر گوھر کرنے کے مواقع ملتے رہے آپ اپنے اس تجربہ کا ذکر بڑے فہر سے کرتے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے جب آپ پانچ برس کے ہوئے تو بی بی حلیمہ نے سوچا کہ اب آپ کو اپنی والدہ کے پاس لٹا دینا چاہیے چنانچہ وہ آپ کو لے کر مکہ چلی گئی اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے چھوٹ کر لوگوں کی بیڑ بار میں کھو گئے حلیمہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی انہوں نے بہت تلاش کیا مگر آپ کا کوئی سراغ نہ ملا تھک ہار کر وہ روتی چلاتی آپ کے دادا سردار عبد المطلب کے پاس جا بہنچی اور انہیں سارا واقعہ سنایا عبد المطلب صحت پریشان ہوئے اور آپ کے مل جانے کی دعائیں کرتے ہوئے سیدھے ہانا کعبہ جا پہنچے ابھی وہاں کھڑے ہی تھے کہ آپ کو ورکہ بن نوافل اور کریش کے ایک اور نوجوان ملے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ ننہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مکہ کی پہاڑی میں ملا تھا عبد المطلب نے دونوں نوجوانوں کا شکریہ دعا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندے پر بٹھا لیا ہانا کعبہ کے گرد گھومتے رہے اور اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگتے رہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو اپنی والدہ کے ہاں بجوا دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو پا کر بے حد خوش ہوئی چنانچہ آپ اپنے گھر میں اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے نگہ داشت کے لیے ایک نیک حصلت ہتون امی ایمن آپ کی دائیہ مقرر ہوئی آپ تقریبا کچھ برس کے تھے کہ آپ کی والدہ نے سوچا کہ مدینہ جا کے آپ کو اپنے ماموں سے ملایا جائے اور اپنے والد ماجد کی قبر بھی دکھائی جائے چنانچہ آپ کی والدہ آپ کو آپ کے دادہ عبد المطلب اور آپ کی دائیہ امی ایمن کو ساتھ لے کر مدینہ کے جانب روانہ ہوئی مدینہ میں ان لوگوں نے ایک ماہ قیام کیا آپ نے وہاں وہ مکان بھی دیکھا جس میں آپ کے والدے محترم کا انتقال ہوا تھا غمزدہ والدہ نے آپ کو آپ کے والد ماجد کے حالات سنائے ہوں گے چنانچہ ان دنوں آپ کو اپنی یتیمی کا احساس ہونے لگا پھر یہ لوگ واپس مکہ لوٹنے کے لیے روانہ ہوئے مگر ابھی راستے ہی میں تھے کہ ابوانامی گوہ میں آپ کی والدہ مائدہ بیمار ہوئی اور وفات پا گئی انہیں وہی دفن کر دیا گیا ننے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری والدہ کی اچانک موت پر آپ دیتا ہو گئے انہوں نے والدہ کو والد کی ناغھانی موت پر چپکے چپکے آنسو بھاتے دیکھا تھا اب جب آپ کی والدہ بھی آپ کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی تو یتیمی کا پورا بوجھ آپ کے نازک کندو پر آ پڑا آپ بے حد افسردہ ہوئے شفیق دائیہ امی ایمن نے آپ کی دل جوئی کی اور دلاسے دیتی ہوئی آپ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ واپس پہنچ گئی اگرچہ اس سفر مدینہ میں آپ کا قیام بے حد محتصر تھا تاہم پھر بھی کئی باتیں آپ کے حافظہ میں جوں کی توں محفوظ رہ گئی چنانچہ کئی سال بعد جب مدینہ سے گزرے تو ایک مکان کی طرف دیکھ کر فرمایا اسی مکان میں میری والدہ نے قیام کیا تھا یہ ایک طلاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہی وہ طلاب ہے جس میں میں نے تراکی سیکھی تھی ایک میدان کو دیکھا تو فرمایا یہی وہ میدان ہے جہاں میں ننی انیسہ سے کھیلا کرتا تھا اسی طرح بی بی حلیمہ اور ام ایمن کی یاد اور احترام لمحہ بر کے لیے بھی آپ کے دل سے دور نہ ہوئے آئینہ زندگی میں جب بھی وہ آپ کے پاس آتی آپ احتراماں کھڑے ہو جاتے میری ماں میری ماں کہہ کے ان سے لپڑ جاتے ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر اپنے ہاتھوں سے بچھاتے جب تک وہ بیٹھ نہ جاتی آپ احتراماں کھڑے رہتے اور ان سے اس قدر شفقت اور احترام سے باتیں کرتے کہ دیکھنے والے حیرت اور رشق سے دنگ رہ جاتے ایک دفعہ حشق سالی کے وجہ سے مکہ میں کہت پڑا تو بی بی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں آپ نے ان کی بڑی ہاتھ ترمدارت کی جب وہ واپس لوڑنے لگیں تو آپ نے انہیں ایک اونٹ اور چار بکریاں تحفہ میں پیش کی ایک مرتبہ حلیمہ بی بی کی بیٹی شیمہ چند جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی آپ ان سے بڑی شفقت احترام سے پیش آئے اور ان کی ہوائش کے مطابق انہیں فوراں آپ نے قبیلہ واپس بجوا دیا محترم ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو بروقت حاصل ہو سکے اللہ ہم سب کا حمی و ناظر ہو موسیقی موسیقی